ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان عبدالعزیزت تاری عزیہ کوٹ سے عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ بہت سے اسلام بھائیوں نے آپ کی لئے سلام عرض کیا تھا علیکم علیکم السلام اس کے بعد یہ کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور رہ کر بھی قریب ہوتے ہیں باپا یہ نسخہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اشارت فرما مدنی کام جتنا زیادہ کرے گا انشاءاللہ وہ میرے قریب رہے گا اور خالی ویسے آگے دھکے مار کے آب ہی گیا قریب تو ظاہرہ وہ مدنی کام نہیں کرتا وہ کائے گا قریب قرب تو دل کا ہونا جو مدنی کام زیادہ کرتے ہیں وہ مجھے بہت عزیز ہوتے ہیں اور صحیح معنی میں دعوت اسلامی بھی وہی چلا رہے ہوتے ہیں تو یہاں آکر بول دینا یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بولنے والے کا کمال نہیں ہے صحیح بولتا ہوں مائک پر آنے کے لئے لوگ لڑتے ہیں اصل کمال ان کو جمع کرنا ہے یہ بڑا کام ہے جو ظاہر ہے کہ یہ مدنی کام کرنے والے کرتے ہیں جامیہ کی عمارت کھڑی کر دینا یہ بڑا کام نہیں ہے جامیہ کی عمارت کو بھر دینا اور اس کا نظام چلانا یہ بڑا کام ہے تو یہ مدنی کام کرنے والے اس کو بھرتے اور اس کو چلاتے اور اس کے لئے پیسے کٹے کرتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پاپا جان میرا نام حافظ محمد حسنین اتاری ہے میرا تعلق ملزاری طیبہ سے ہے عرضی ہے کہ پاکستان میں پاپا جان جب بھی کسی مجرم کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے تو اس کا وقت فجر کا مقرر کیا گیا ہے البتہ اسلام میں تو پہلے پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی تھی کوڑے مارے جاتے تھے یا گردن اتاری جاتی تھی اس کے بارے میں کچھ وضاعت تھا پاپا بعض ایسے میں سے ایسے آتے ہیں یہ کام یوں کیوں ہوتا ہے تو فجر کے بعد یہ کیوں کرتے ہیں تو زہر کے بعد یوں کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں یہ کام کیوں ہوتا ہے تو رنگ یوں کیوں ہوتا ہے تو گاڑی یہاں کیوں پارک کی جاتی ہے مدہ نہیں ہوتا کہنا رات ہی کو کیوں ہوتا ہے فجر کے بعد کیوں ہونا چاہیے بھاپا کبھی ایسے میں سے چلتا ہے غوث پاک کی والدہ کا نام بتائیے چلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں اس طرح کے ایسے میں سے کرنے والوں کے متعلق دہن بنتا ہے کہ شاید ہمیں جو چیز سیکھنا ضروری ہے اس کو بھلے ہم سیکھیں یا نہ سیکھیں اور دلچسپ معلومات کے حوالے سے حاصل کرنے کا بہت زیادہ ذہن ہوتا ہے اب یہ کہ اگر فجر کے بعد فانسید دی جاتی ہے تو اس کی مسئلہت کے لیے آپ کسی جیل کے بڑے ذمہ دار سے رابطہ قائم فرمائیے اور وہ بات ہم سے کہلوائی ہے جس میں سب کا بھلا ہو جائے دین کا بھلا ہو آخر کا بھلا ہو بپا ایسا سوال کر لیا کسی نے مجھ سے اب کیا میری ذمہ داری میں جواب دے کر ہی دوں نہیں میں مجھ سے پوچھا تو میں تو تیکی کر کر جواب دوں گا اب یہ مداج ہونا چاہیے یا اس پہ بھی ان کو کچھ عرض کر دی جائے مجھے نہیں معلوم یا میرا اس سے تعلق نہیں کیا کریں اس پر میں نے جواب دے دیا نہ اس میں کوئی آخرت کی بھلا ہی بظائر تو بھلا ہی تو نہیں ہے اس میں نہ میری ذمہ داری ہے نہ مجھے معلوم البتہ ہوں مسلمہ ہوں مسلمہ گرچے ناقص ہی صحیح اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں بھاپا یہ کیا ہے کچھ سمجھا دیں بھاپا انہیں میں مسلمان ہوں اگرچہ خامیوں سے بھرپور ہوں لیکن ہوں مسلمان گناہ گار ہوں مسلمان ہوں اور ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں انہیں پانی تھوڑا ہو یا زیادہ سمندر ہو یا قطرہ اس میں نمی بے شک ہوتی ہے تو چونکہ میں ہوں مومن مسلمان تو میں ہوں ان مانوں کا تر ہوں کہ ایمان سے میں تر ہوں کہ ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں کس کا شہر ہے بھائی یہ یہ بتائیں گے کس کا شہر ہے بھائی کون بتائے گا کوئی بھی نہیں یا غصبہ سبحان اللہ ایک کی حمد کر رہا ہے سپاہی پہنچ رہے بھاپا چھبیس ماہ اکتالیس ماہ کیا دو گڑا ہوگا دوسرے بھی گڑے ہوگئے دوسرے بھی کہیں آج 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 دونوں کو لے لیتے ہیں اپنے کو ویسی گھاک زیادہ چاہیے یا آپ ویسی ہو بالکل مجھے دل ہوگی پتہ ہی نہیں شہر آپ کتنی اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو آپ کی کتنے عرصے کی گرفتاری ہوگی پہلے تو یہ تیہ کریں جتنے عرصے کی باپا فرمائے گی یہ اس شخص کا شہر ہے جس جو ہو سہر ہے کہ میں غیر معروف نہیں ہے میں سبھی ان کو جانتے ہوں گے نام سے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بیٹھا دیو اب یہ کسوٹی یہ کڑی ہے یہ کسوٹی کی کڑی ہے یہ میں نے ہو سکتا ہے کہا ہے باپا گرفتاری کا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جتنا باپا کہیں اور اگر صحیح کہیں گے تو پھر توفے کا باد میں تیہ کر لیں گے تو پھر توفے میں کچھ نہیں دے دیں مجھے نہیں لبائک جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا یہ شعر وضو سیدی آلہ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کا جماعت درست ہے یار تم لوگ اتنا نہیں پتا آلہ حضرت کا شعر کیا ہے باپا سب کی گرفتاری ہو جائے باپا نہیں سب کو نہیں پتا باپا آلہ حضرت کا شعر نہیں پتا آلہ حضرت کا شعر نہیں پتا باپا میں کیا صدا ہونی چاہیے ہم سب کو سب کو ہمیں تین دن مدنی خافلے میں سفر کون کون صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے باپا جان پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ریاکاری اور اخلاص کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول انشاءات فرمائے جزاک اللہ خیرہ آمین علمیہ نے تو کتاب لکھی ہے چھوٹی سے یہ احیاء العلوم میں بہت زیادہ اس کا مواد ہے اور یہ سوال بہت جامع ہے تو ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت سے مقصود کسی غیر کے دل میں اپنی عزت اور مقام بنانا ہو یا یہ مقصود ہو کہ کچھ مال ملے گا یہ ریا کی تعریف ہے یہ نیکی کی دعوت صفحہ سیاست پر ریا کاری کی تعریف جو لکھی ہے ریا ریا کی تعریف یہ ہے اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور اور ارادے سے عبادت کرنا اب دوسرا ارادہ کیا مثلا یہ کہ لوگ میری واوا کریں گے اس لئے عبادت کی توریا کری لوگ مجھے مسنت پر بٹھائیں گے توریا کری ہوئی لوگ مجھے پھلائیں گے پھلائیں گے توریا کری ہوئی مقصود یہ ہو کہ مجھے پھائیسیں ملیں گے سوٹ پیس ملے گا کوئی توفہ ملے گا اس لئے کوئی عبادت کی تو اب یہ ریا ہے اپنا عمل اس لئے ظاہر کیا کہ وہ تعریف کی جائے گی اب اس میں یہ استعائی بھی غور فرمالے جسے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے فلا فلا کتاب پڑھی ہے تو یہ تعریف ہوتی ہے اسکرین پر اس کی زیارت کروائی جاتی ہے تو کیا یہ اس لئے کہتے ہیں کہ واہ وہ تعریف ہو ہوسلا حضائی ہوگی ہم نے تو یہ کر رہا ہے اپنے طور پر غور کریں کہ اس لئے تاکہ اپنا روپ پڑھے کہ بہت مطالعہ کرتا ہے تعریف ہو تو یہ ریاکار ہے اگر اس لئے میں نے بارہ ماہ سفر کر لیا ہے یہ بتا ہے تاکہ توفہ مل جائے تو یہ بھی ریا ہوئی کہ توفہ کے لئے اس نے اس بارہ ماہ کی عبادت دعو پہ لگا دی اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے صحیح بھائی وہ خامہ خامہ ڈکلر کرتے رہتے ہیں اس کے مدنین عامات پہ یوں عمل ہے تو یوں عمل ہے میں یہ نیک کام کرتا ہوں تو میں اتنے روزے رکھتا ہوں بغیرہ بتاتے اتنے درود پاک پڑھتا ہوں اب آپ کو ایک لاکھ درود پاک جو میں نے پڑھے اس کا ثواب پیش کرتا ہوں اب یہ کہ اس میں کیا چاہتا ہے یہ کہ متاثر ہوگا جس کو بتایا اگر یہ متاثر کرنے کے لکھا ہے اپنی ذات سے ریاکاری تو ہوئی نا عزت بنے گی متاثر ہوگا اگلا یہ سب ریاکاری جو ہے یہ چونٹی سے بھی باری چال سے چل کر ہمارے دلوں کے اندر گز جاتی ہے بچنا بہت مجھوار اس کے لئے متعلقہ کیجئے نیکی کی دعوت میں بھی ریاکاری کے تعلق سے کافی معلومات دی گئی ہیں ان کو بھی پڑی یہ ایک دو بار پڑھتے ہیں بھول یاتے ہیں بعد بار اپنے پڑھتے رہے ہیں موقع تو انشاء اللہ تازہ ہوتا رہے گا جو عبادت صرف اللہ کی رضا کے لئے کی جائے تو وہ اخلاص ہو گیا البتہ اب اخلاص کا حصول کیسے ہو اور ریاست بچت کیسے ہو اس کے لئے تو بہت کوشش کرنی پڑے گی یہ رسالہ جنہوں نے نہیں پڑھا مکتب دل مدینہ کا ریاکاری اس کتاب کا نام ہی ریاکاری ہے اس کو ضرور پڑھ لیجئے بپا اس میں دو صورتیں ہوئیں جیسے آپ نے بیان فرمایا ایک یہ تھا کہ بے پوچھے بتانا کہ یہ عمل ہے فلان صورت ہے اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوچھا جاتے بھئی یہ کتاب کس کس نے پڑھی ہے کس کس نے کتنی مرتبہ پڑھی ہے اب پوچھنے کی بھی نیت اگر توجہ دی جائے تو سامنے سمجھ میں آئے گی کہ دوسروں کی ترغیب اور اس کتاب کی اشاعت اور اس طرح کی بہت سارے فوائد اس سے مقصود ہوتے ہی ہیں اور اس کی کوشش کی جاتی ہے اب ایسی شکل سے جانتا ہوں وہ اللہ کا بندہ بولتا نہیں میں نے اس کو چھیڑا میں دیکھتا ہوں اس سے اور میں اس سے متاثر کس طرح پتا ہے اب میں سارے کوائد پتا ہوں گا تو پھر آپ ڈھونڈ لیں گے اس کو مدنی مذاقرے کے بھی پامند نہیں اس رائع اللہ ان کے صدقے مجھے نگاہوں کا بھی اور زبان کا بھی میں دیکھ نہیں رہا کسی سارے میں ہوں گے اس سے ہو سکتا ہے زیادہ ہوں گے لیکن یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں سکرین پر آتے ہیں یہ بیٹھتے بھی مجھے انگل پر بیٹھتے ہیں کہ سکرین پر نہ ان کے جو بھی انہیں کہ یہ کوائی سوکتے ہیں یہ کیفیت لیکن ہوئی کس کس کھو کفل مدینہ کون نیچی نظر رکھ بات کرتا ہے کون فلا تو کون فلا مجھے بات چیزوں کا پتہ کہ وہ یہ کر رہا ہے اور اس نے نہیں بولا میرے اس نام بھی نہیں بتا نہ اس سے میری کوئی مطلب باقاعدہ بات چیت ہے نہ اس کو یہ انداز کی پروہ ہے نہ اس کو سکرین پہ آنے کی پروہ ہے نہ اس کے چرچے کی میرا تو غمان ہے کہ مستقیل کفل مدینہ میں اس نے نام بھی نہیں لکھوا ہوگا کھرتا ہی کچھ اس کا کام ہے کہ بیٹھتا جس طرح بیٹھتا اور یہ سارے انداز بتاؤ ہوں گا آپ لوگ پیچان لوگ میں نہیں چاہتا کہ وہ بیچارہ پھر خواہ غریہ میں پڑ جائے اس کی تعریف آپ لوگ شروع کر دیں میرے دل میں اس کی تعریف بہت ہے دیکھ اس کو مطلب بپا آپ کے دل میں کیا جذبات ہیں اس لائے بھائی کے حوالے سے میری میں کبھی چھڑا ہی نہیں اور بھرکت دیں اس کے صدقے ہمیں بے حساب بخش اور میرا حسن ظن ہے کہ وہ صالحین میں سے اس کا انداز ہی بتا رہا ہے پرواہ ہی نہیں پنچات ہی نہیں ملاقات کرنے کا جی چاہتا جب اس کی ترقیب ہوتی لائن میں لگ کے مل جاتا ہے یہ تعریف نہیں ہوا آنکھ ہوگا کفل مدینہ میں اس کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کفل مدینہ ہو تو ایسا ہو دعویٰ کرتے ہو سوچے آدمی بگر دعویٰ عمل سے کفل مدینہ نظر آ رہا ہے کردار سے اس کا چلنا بھی دیکھا میں نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا نہیں اللہ کا بندہ جب بپا ایسے مزاج کا کوئی اس لائی بھائی ہو تو ہمارا جیسا ہو تو وہ اتنا نوٹ نہیں کرے گا بھائی اپنے کاموں سے کام رکھتا ہم اپنے کام وں سے کام رکھے ہمارے مزاج میں بہت فرک ہے اس فرملے میں بھائنی بھائن کیا کہ چلنا بھی نوٹ کیا بیٹھنا بھی نوٹ کیا ساری تیز نوٹ کی ہیں ہمارے پاس ایسے مزاج کا ہے تو کچھ بجال لے کہ اس طرح کا تو اس کو کچھ غور ہی نہ کریں اس کے حوالے سے سیکڑوں ہزاروں میں نوٹ کرنا بھی کمال ہے نوٹ کسی طرح کیا ہوگا اللہ تعالی ہمیں حدیث پاک میں کہ دو بھوکے بھیڑی بکریوں کے ریون میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال اور حب جا ایک مسلمان کے دین میں مچاتے پھر اس میں میں پڑھا ہے کہ حب مال انہ مال کی محبت اور اپنی عزت اور شہرت کی محبت حب جا مال کی محبت اگرچہ دین میں وہ فساد کرتی ہے لیکن حب جا یہ مال کے مقابل میں سیادہ مسلمان کے دین میں فساد کرتا ہے تو اب یہ کہ ہمارے اندر اسے نہیں لگتا کہ حب جا کوٹ کوٹ کر بھرا ہو کوئی راستہ نہیں ملا کہ اس سے بندہ جو ہے کچھ جان چھوڑا جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لئے مثال دیتا ہوں کہ دو مثال کے دو ناتخوان بیٹھے ہیں دو ناتخوان بیٹھے ہیں میں بھی ناتخوان ہوں میرے ساتھ دوسرا ناتخوان بیٹھا ہوا ہے اچھا موقع کی مناسبت سے شیر تلاش کر پڑھنے کا مجھے ملکہ ہے میں ڈھونڈ کر شیر پڑھ سکتا ہوں ناتخوان بیان کے دوران جسے ہمارے پڑھنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو کیا میں نے ڈھونڈا تو میں ہی پڑھوں یہ ضرور ہے میں نے ڈھونڈ لیا برابر کے ناتخوان نہیں ڈھونڈ سکتا بیچارہ ہے اس کی توجہ نہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس ہاں سے بچت بھی ہو جائے گی شاید دل جوئی بھی ہو جائے گی اسی طرح کے دیگر معاملات اچھا کلام مل گیا تو ناتخوان دوسرے کلام ناتخوان کو دے دیں یہ نیا کلام ہے حضور میرے سوال یہ ہے آج جو ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم اجارہ اوقات میں کتاہیاں کر کے پورا مشہرہ لے لیتے ہیں اگر کوئی سا کرتا ہے کہ واقعی وہ ایسی کتاہی کرتا ہے کہ شرعن اب وہ اجارہ اس کے لئے حلال نہ رہا یا جتنا حصہ اس نے وہ کتاہی کی جس سے اجارہ اس کے لئے اتنا حصہ حلال نہ رہا تو ظاہری یہ اس نے گناہ کیا حرام کھایا کہ حرام حاصل کیا دل تو سخت ہو نہیں مگر یہ کہ ہمارے دل اسی لئے سخت ہو گئے انگر ہرام کھا رہے ہیں تو یہ جملہ نہ کہا جائے ظاہر سب بھی اسے حرام نہیں کھا رہے ہیں صرف حرام کھانے سے ہی دل سخت نہیں حالانکہ یہ تینوں کام جو میں نے کہے بگیر ضرورت بولنا بگیر ضرورت حسنا بگیر ضرورت کھانا بگیر بھوک کے کھانا یہ حرام نہیں ہے لیکن پھر بھی دل سخت ہو رہا ہے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَجَلَّ وَسَلَّلَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ امیریا حلی سنت کے بارگاہ میں شوال عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے تمام شعبہ جات میں اور بالخصوص مدرست المدینہ جامعہ المدینہ میں طلبہ سے لے کر نگران تک مدنی حلیہ کی کیا حیثیت ہے مدنی حلیہ تو ہر ایک کو اپنانا چاہیے چاہے وہ جامعہ کا ہو چاہے مدرست المدینہ کا ہو یا دونوں میں سے کسی میں بھی نہ ہو لیکن دعوت اسلامی میں ہو سب کو کوشش کرنی چاہیے مدنی حلیہ کی داڑی تو رکھنا واجب ہے وہ تو ہر ایک مسلمان پر مرد پر بالغ ہو چکا جب داڑی آئی تو رکھ لیں مدنی حلیہ میں داڑی بھی شامل ہے ذلفیں بھی رکھنی چاہیے کہ یہ بھی سنت ہیں امام شریف بھی سنت ہیں مدنی حلیہ بارال سب بھی رکھنا چاہیے ساتھ اکرام نے اور دیگر اسلام بھی سلام بھی جائے یہ بتائیے کہ اب یہ جسے ایک نے کہ دیا سلام بھی جائے تو کیا واقعی سب بھی کو بھی جائے ہوتا ہے یا یاد آتا ہے کہ میں بول دوں ایسا مجھے تو آکر بعض وقت بولتے ہمارے سارے گاؤں نے سلام بھی جائے اب سارے کی اول تو آداد و شمار کسی کو نہیں پتا ہوتے بلکل جسم کر کے بولتے سارے نے سلام بھی ہے اس میں محتاط جملہ ہو اب اگر واقعی جیسے کہ کچھ نے کہا ہے یہ کہ دیا کچھ نے کہا ہے یہ اپنے طور پر یہ الگ بات ہے کہ میں آپ کا سلام بول دوں تو وہ ہاں بولے ہاں نہ بولے تو پھر نہ بھیجے یہ محتاط جملے بولنے چاہیے آج مجھے مدنی خبرے میں عقیل مدنی کا جملہ بہت پسندہ ہے شورہ میرے پاس تھے اس وقت میں نے کہا دیکھو یار کیسا پیارا جملہ بولا ہے محتاط وہ ایک نو مسلم کی مدنی خبروں میں وہ دکھایا کہ اس کو بڑی انفرادی کوشش کرتے رہے سائن وائی تو آخر کا اور اس کی ماں بھی مسلمان تھی غیر مسلم کی ماں مسلمان ہو چکی تھی اور وہ اس کے لئے روتی تھی کہ مسلمان ہو جائے یہ تو بتایا کہ اس کے لئے روتی تھی کہ مسلمان ہو جائے اور اس کی امانت دعا بھی کی ہوگی اس ارادی کوشش کی مسلمان ہو گئے کیوں کر کہ دعا کی ہوگی پتا نہیں ہوگا نا ان کنفرم دعا کی تو ہوگی کہ واقعی اس دعا تو کی جاتی ہے لیکن ہوگی ہماری قوم تو ہر چیز کو جزم کر دی ہے بالکل سو فیصدی ریزلٹ دے دیتے جزم دیتی جزم جزم اور تشدید والی جزم جزم مانے بالکل کنفرم کر دیتے کیسا ہوا ہے یقینی مزاروں پہ گہچے حاضریوں پہ مجھے ہر جگہ آپ کا سلام بولا ہے میں کیا بولوں کہ میں نے تم کو کب کہا تھا کہ میرا سلام بولنا جہاں کر بزرگوں کی بارگاہ میں ارز کرنا کہ الیاس نے آپ سلام بولا میں نہیں بولا بولنا چاہیے لگے مجھے تو عرب پتہ بھی نہیں ہوتا رہا تو آپ نے کہا کہ ہم گئے تھے یہ مطلب ہے سمجھ نہیں کی بات اس طرح کرتے ہیں لوگ بچار وہ اپنے طور پر علماء کی بارگاہ میں حضیر ہوتے ہیں تو میرا سلام ارز کر دیتے ہوں گے اس طرح بھائیوں کو جا کر بول دیتے ہوں کہ علیاس نے سلام بولا سب کو اس میں بعد یہ بھی ہوتا ہوگا کہ اپنا نمبر درہ بنتا ہے میری ہوت لائن ہے اس لئے مجھے بولا کہ میرا سلام پہنچا دینا یہ بھی ہوتا ہوگا جو نیت میں کہا نہیں کہ میرا سلام بول تو پھر علیاس نے سلام کہا ہے یہ جملہ تو جھوٹ ہوا یا آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ میرا سلام پہنچا اور آپ نے ان کا کہہ دیا کہ انہوں نے سلام بولا آپ کو یہ بھی جھوٹ ہوا سوال ہے کہ جب عیدین میں سے کوئی تکبیر فوت ہو جائے تو کیا اس میں سجدہ صحو کرنا ہوگا کہ نہیں اس میں ہماری رہنمائی بھی فرما دیجئے اور ہماری مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے عید میں مجمع کثیر ہوتا ہے تو اس لئے سجدہ صحو نہیں کیا جاتا عوام بھی کثیر ہوتی ہے انجان لوگ بھی ہوتے ہیں جو سجدہ صحو کے اس میں کنفیوز ہو جائیں جمعہ کے لئے بھی یہ تو اسے موقع پر سجدہ صحو نہ کیا جائیں بلکہ نماز دوبارہ پڑھی جائیں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمود الحسن التاری مدرسہ المدینہ اسلام آباد بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدرسہ المدینہ میں مدنی منہ دوران سبق سبکی یا منزل اپنے استاذ صاحب کو سناتے ہیں تو اس دوران سجدہ تلاوت واضح قد آ جاتی ہے تو اس میں جو مدنی منہ سجدہ تلاوت سناتا ہے تو کیا جس پاس مدنی منہ بیٹھے ہیں اگر خدا نا اسلام میں سے ارشاد فرما دیجئے اصل مدنی منہ اگر نابالغ ہیں تو ان پر تو واجب نہیں ہوگا بالغ ہیں ان پر واجب ہوگا جزاک اللہ حضرت پر واجب ہوگا آیات سجدہ سنے گا جزاک اللہ سلام واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علی وآلہ سلم صل علی پیارے باپا جان الہام اور وسوسے میں فرق ارشاد فرما دیجئے جیسے منہاج العابدین میں بھی وہ واقعہ لکھا ہے بزرگ رحمت اللہ کے عرصہ تک میں الہام اور وسوسے میں فرق نہ کر سکا اس کی آسان سے وضاعت فرما دوں الہام فرشتے کی طرف سے ہوتا اور وسوسہ شیطان کی جانب سے لیکن واقعی اس میں تمیز کرنا بہت مشکل ہے پتہ نہیں چلتا کیونکہ کرامت تک میں شیطان کا دخل ممکن ہے شیطان کو پاورس بہت دیئے ہوئے ہر ایک کے بس کا روگ بھی نہیں ہے اس کو پتہ چل جائے فاللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز وجل وصل اللہ علی وآل سل سل اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اچھا یہ مدرس مدرس المدینہ درست ہے یا مدرس المدینہ درست ہے یا مدرس ت المدینہ درست ہے تلفز کیا درست مدرسة المدینہ مدرسة المدینہ ایک آواز آئی ان کی تائید کون کون کرتا ہے یا تقذیب یا تائید کہ یہ درست ہیں غلط ہیں ان کو درست تسلیم کون کون کرتا ہے سارے بولیں مدرسة المدینہ یہ بولتے ہیں مدرسة المدینہ دیکھو دوزئی اچھا ان کی فیور کر رہے ہیں آپ لوگ سین کو پر شد نہیں کیا مادرسة انہیں دال پر بھی زمر آئے گا دال پر جزم را پر اور دال پر کریں گے قلقلہ جی دال دال قلقلہ بھی کریں گے پر کہاں پڑھیں گے اس کو را پر پڑھیں گے را کو را کو پر پڑھیں گے تو چلیے اس کے رہنے کے بالکل تجوید کے مطابق کون سنائے گا ہے یہ لفظ پاپا اگر غلط سنائے تجوید کے مطابق تو جو صحیح سنائے اس کو سزا دینی چاہیے صحیح ہے کہ تجوید کے قوانے یا لے آئے نہیں بھاپا پیچھے نہیں رہیں گے ہم قوائد سے سنائیں گے نہیں بھاپا نہیں بلکل سنائیں گے قوائد کے ساتھ کون سنائے گا بھائی قوائد کے ساتھ بھاپا دن کے ہاتھ میں مائک ہے ان کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے تین سے سن لیتے چلیے مادرسات المدینہ اب پکڑ لوگو کیا یہ قرآن کے آیت ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ سنا رہے ہیں اصل وہ آیات قرآنی کے علاوہ یہ تجوید کے قوائد عربی زبان کے لیے نہیں ہے احادیث مبارکہ کے لیے بھی نہیں ہے یہ تو متفر آپ ہاتھ مودھ ہوتے ہیں نماز سے پہلے اس کو کیا بلتے ہیں وضو وضو واو کے پیچھ کے ساتھ وضو کا حصہ ہے کیا دعوت دعوت کا کیا بنے گا اردو میں دعوت بنے گا اردو نہیں تو ہے عربی لفظ نہیں اردو روک دو ابھی لوگ تو احساس کے لوٹ پوڑ ہو جائیں گے تو یہ قوائد نہیں ہے مدرسط المدینہ ہے یا مدرسط المدینہ ہے یا مدرسط المدینہ ہے اس میں اپنی ووٹنگ ہو رہی ہے تو مدرسط المدینہ والے تو ہاتھ اٹھا چکے ہیں اب بھائی وہ مدرسط المدینہ والے کتنے ہیں صحیح تلفظ ہوئے مدرسط المدینہ جو انہوں نے بتایا وہی درست ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز مبارکہ میں جو ماہ شوال کے چھے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اگر وہ عید کے فوراً بعد نہیں رکھ سکے اگر اب براخلیں تو کیا وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ بلکہ وہ افضل بہار شریعت میں تو بہتر یہی لکھا ہے کہ پہ در پہ نہ رکھے بلکہ ناغہ کر کر گئے عید کے فوراً بعد جو دوسرا دن آتا ہے اس دن روزہ رکھنا ضرور ہی نہیں ہے شوید کے روزے پورے شوال المکرم میں جب بھی رکھے انشاءاللہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی اب تو آج تئیس تاریخ نہیں ڈبل بارہ تاریخ ابھی چھے دن پانچ دن چھے دن باقی ہیں جنہوں نہیں رکھے ان کو ششعید کے روزے رکھ لینے چاہیے کہ اس میں یہ کہ پورے سال جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ششعید کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا پورے سال کے روزے رکھے اور فضیلتیں یہ بھی ہے کہ گناہوں سے سا پاک ہو گیا جس دن کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا یہ رکھنے چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب سلنا اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وآلہ 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 باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول